لوگ ڈاؤن کے بعد سلمان خان کی اگلی فلم کے لیے ہو جائیے تیار جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے اس محل میں بھائی جن سلمان خان اپنے پوری پریوار کے ساتھ پنویل والے فارم ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہی وہ کئی ساری فلموں کے سکرپٹ دیکھ اور سن چکے ہیں مانے جارہے کہ سلمان خان کو ایک فلم کی سکرپٹ بھی پسند آئی ہے اور اس کے سکرپٹ کو وہ سلمان خان لوگ بھی کر چکے ہیں فلم ملشی پیٹرن جس فلم کے ہندی رویک میں سلمان خان کے ساتھ ان کے بہنوئی آئی شرما نجر آنے والے ہیں حالکہ اس سے پہلے بھی سلمان خان اپنے بہنوئی لوی اتری کے جریعے بولوٹ کے فلموں سے روبرو کر آ چکے ہیں لیکن ایک بار پھر سے سلمان خان اس فلم کے جریعے اپنے بہنوئی کے ساتھ پہلی بار نجر آنے والے ہیں اس فلم کی خاص بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ فلم کا اورزنل نام نہیں بدلا جائے گا لیکن جانکاروں کا کہنا ہے کہ فلم کا نام اب دھاک رکھا گیا ہے اور سب سے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ فلم میں سلمان خان ایک دمدار کوپ کی بھونکہ نباتے ہوئے نجر آئیں گے ساتھ ان کے بہنوئی کے کردار سے بھی پردہ اٹھایا جا چکا ہے ان کے بہنوئی آئی شرما اس فلم میں ایک دمدار گینکٹر کی بھونکہ میں دکھائی دیں گے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلمان اور آئی شرما کے بیچ بھیڑند کو لے کر درشت بھی کافی جد ایکسائٹر چل رہے ہیں دھاک فلمیں ان دونوں کی بھیڑند دیکھنا واقعی دلچسل ثابت ہوگا اتیاز گواہ ہے کہ جب جب سلمان خان نے ایک قانونی بردی بہنی ہے تب تک ان کی فلمیں سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی ہیں دبنگ سریز لے لیجئے اور بھی سلمان خان نے پولیس والے کے کردار میں فلمیں بنائی ہیں وہ سبھی فلمیں دشکوں کے بیچ کافی جدہ پسند کی گئی ہیں اور ایسے میں ان کے بہنوئی کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا ہونا جہر سی بات ہے اس فلم میں چار چاند لگائے گا اب تو انتجار کیا جا رہا ہے اوفیشل اناسمنٹ کا جب بھائی جن سلمان خان کی اس فلم کو لے کر اوفیشل اناسمنٹ کی جائے گی اور جب یہ اناسمنٹ ہوگی تو جہر سی بات ہے فینس کے لیے یہ سب سے بڑا توفہ ہوگا جہاں پر سلمان خان ایک دمدار پولیس والے کے کردار میں دکھائیں گے وہی پر گینگسٹر کی روپ میں سلمان خان کے بہنوئی بھی اس فلم کا حصہ بنے رہیں گے تو اس قبر پر آپ کو کیا کہنا ہے ساتھی اس فلم کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ کر اپنا سجاؤ جرور دیجئے